اب آجو جی تین اس نے بتائے دیکھو تین اس نے فارمیشن بتا رکھے ہیں اے میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو کہ ہلکی ہلکی ریکھائیں نیچے یا اوپر نکل رہی ہیں یہ نیچے نکل رہی ہیں اس میں سے یہ اوپر نکل رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ نیچے بھی نکل رہی ہے وہ زیادہ نہیں ہے ہلکی ہلکی ہیں اور یہ ایک ہی لائن ہے میں نے ایک لائن ہے اس میں سے کچھ ریکھائیں نکل رہی ہیں یا نیچے یا اوپر ایسے سی میں کیا کوئی ریکھا ہے ہی نہیں شروع سے آکے تک یہ ان بروکن لائن ہے ایک ہی لائن ہے اور بی میں کیا ہے یہ ایک ہٹ لائن نہیں ہے یہ وہ سے بال نومہ سرچنا سے مل کے بنی ہوئی لگ رہا ہے دور سے آپ کو ایک لائن ہے یہ ہے ہی نہیں ایک جیسے رسی بنتے ہیں نا دیکھا ہوا اپنے گاؤں میں تو رسی میں کوئی بھی ریشہ شروع سے آکھر تک سیم نہیں ہوتا ایک ریشہ یہاں سے یہاں تک گیا اس سے پہلے دوسرا شروع ہو گیا ملک کئی ریشہ شروع ہوں گے وہ یہاں تک جانے سے مالو اس سے پہلے دو تین اور شروع کر دیئے اس طرح سے چلتی ہیں رسی ایسے بنتی ہیں ان کا روپ لگ رہا آپ کو یہ کہہ چلو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اے میں کیا تھا چھوٹی چھوٹی ریکھائیں نکل رہی ہیں اچھی سی ریکھائیں اس میں سے کچھ کچھ بیچ میں آ رہے ہیں اس ریکھا کے بیچ میں جاتر میں ایسے ایکسپیکٹ کریں گے ہم اس طرح آپ چاہے ہائیوے بھی کیوں نہ ہو کہیں اس کے نیچے سبوے ہوگا کہیں اوپر سے فوٹ آور بریج ہوگا ایسے ہوتا ہے نا تو اس طرح یہ ریزنے بل اماؤنٹ او ڈیسٹرمینس نارمل ہے کوئی گھرانی کی جوتنی ہے اس میں تھوڑا بہت دل ادھر ادھر جاتا ہے تو کیا دکھت ہے گائے کی روٹی بھی نکالتے ہو وہ بھی تو دل ادھر ادھر لگا رہے ہو نا کچھ گارڈنگ کر لیتے ہو بہت زیادہ اس میں ڈیسٹرمینسیز ہو رہی ہیں تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ سووے دنشیل بہت زیادہ رومنٹک آدمی ہیں ابھی کسی کے سامنے گھٹنوں کے پر بیٹھا ہے پھول لیے اور پرپوز بھی نہیں کیا اتنے کوئی دوسری سندر دکھ گئی یا دوسرا دھنی لڑکا دکھ گیا تو اٹھ کے چل دیئے ماں سے اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے آج بہت بڑے باتیں کر رہا ہے وہ شام تو بھول جائے تو ان کی لاؤ سٹوری تو بنتی ہے بہت ساری بنتی ہیں لوگ پڑھتے ہوئی ہیں ناول لکھے جاتے ہیں بار بار یہ پریم میں پڑھتا ہے پریم کے پرتی بہت سمویدن شیلوکتی ہے موڑی آدمی ہیں کب اس کا موڑ بدل جائے اور دربی تو ہو جاتا ہے بہت جلدی کسی کی باتوں سے کسی کی کہانی سے کسی کے جیسٹر سے ٹھیک ہے لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اب اس نے بتایا جنرلی کیسی لائنز ہونے چاہیے بہتر کیا ہے کہ ریکھائیں کلیر ہو ساف ستری ہو ان میں ڈسٹرنس نہ ہو کٹی پھوٹی نہ ہو ان میں آئی لینڈ نہ ہو ٹھیک ہے نا ڈوٹس نہ ہو ان میں دھبے نہ ہو گڑے نہ ہو بڑھدہ ہارٹ لائن is an exception ہارٹ لائن کیوں exception ہے اس میں ہلکی پھلکی ریکھائیں اٹھ رہی ہیں گر رہی ہیں بڑیاں ہے دل آپ کا یہ نہیں ہے شادی کی اور پیرنٹس کو چھوڑ دیا بھائی بہنوں کو بھول گئے کئی لوگ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کیونکہ ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنے لوگ سما سکیں ان کو لگتا ہے بس اب بیوی اور اپنے بچے بس یہ بھلا حال ہوتا ہے لوگوں کا تو یہ کچھ حد تک ریکھا اس میں سے نکلنا بڑیا ہے کچھ حد تک ادھر ادھر جانا بڑیا ہے اوکے اور ultimately آپ کے فائدے کی چیز ہوتی ہے لوگوں سے بنا کے رکھو ان کو بھی پریم دو تو وہ آپ کے کام آئیں گے شادی کے بعد اور پتہری سردردیاں ہیں کچھ حد تک اس میں ڈیس آرڈر ہیں کرم بندتا نہیں ہے تو وہ کیا بتاتی ہے آدمی سمید انشیل ہے کمپیشن فاردر دوسروں کے پرتی سم انبھوتی اپنے جیسے بانتا ہے وہ چوٹ لگا دیکھا گا کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ اپنے آپ کو آگے رکھے گا کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا تو تو اس طرح سے وہ پھر ہیلپ کرتا ہے سامنے والے کی اب اس کو سمجھو ایک تو سمپتھی ہے سمپتھی میں کیا کرتے ہیں ہم اس کے پر ترس کھاتے ہیں سامنے والے پر ایمپیتھی میں کیا کرتے ہیں ہم اپنے جیسے سمجھتے ہیں اسے ترس نہیں کھاتے کوئی اس پر اپنے جیسے سمجھ کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ آدمی دوسروں کو بھی پسند کرے گا اور دوسرے بھی اسے پسند کریں گے پھر ultimately تو آپ دیکھ لیں یہ سب دھری رہتے ہیں دماغ کے کام دل وہ فور فرنٹ میں آجتا ہے long run میں آپ دیکھنا آپ کے گرد وہی لوگ ہیں آپ کے دوست رشتے ناتدار جن کے ساتھ آپ کا دل کا رشتہ ہے تو یہ آدمی اس کے گہرے نہیں ہوتے لیکن بہتوں کے ساتھ اس کے پریم سمجھتے ہیں زیادہ لمبے نہیں چلتے یہ بھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن جس طرح پریجنٹر ہوتے ہیں بہت سے ٹی وی پہ اس پہ آج لگے پڑے ہیں لوگ پوڈکاسٹ بنا رہے ہیں یہ سب ایسے دکھاتے ہیں مطلب تو یہ لوگ بڑیا ہو سکتے ہیں اس مامل میں اس وقت میں وہ دل پورا لگا دے گا اس میں پھر بعد میں بھول بھول گئے کون ہے بھئی ٹھیک ہے تو یہ لمبی ریلیشنشپ کے لیے بڑیا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے جہاں کچھ حد تک سوشل ورک ہے یا اس طرح میڈیا سے ریلیٹڈ کام ہے جہاں اس وقت سمانبھوتی سمانبھوتی دکھانی ہے لوگوں کے ساتھ میں ٹھیک ہے نا وہ اس وقت انوالو ہو ہی جاتا ہے دکھا بھی نہیں رہا وہ ایکچول ہے لیکن وہ شام تک بھول بھی جائے گا یہ بھی ہے یہ لانگ ٹائم ریلیشنشپ پریوارک سمبند جیسے اس کے لئے بڑی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح ایسے تو بی والا جو ہے یہاں پر ڈرو بیک کیا ہے ہینڈی فکلنس اوچھا پن چچلا پن گہرائی نہیں ہے لیکن اب یہ کیر کر رکھے اپنا دھیان لگانے کوشی کرے ایک ہی جو ماملہ اٹھایا ہے مدہ اٹھایا ہے اس پر دھیان لگائے دیمے دیمے یہ چھٹ جائے گا یہ جو اس میں اتنی انسٹینٹی سی ہے نا لائن میں اتنا ہی پجارڈنس ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں اے جیسی کوالٹی آ جاتی ہے پھر سی کیا ہے ناٹ ٹو انکومن بلکل یہ ملتی ہے ایسی سٹیٹ فارڈ ہے صاف گوئی پسند آدمی ہے جو کہنا کہہ دیا ٹھیک ہے تو لوگوں کو لگے گا رہے اس میں تو سومیتہ ہی نہیں ہے موہ پھٹا ہے ایک دم صاف کہہ دیتا ہے تو آپ دیکھنا یہ دکھاوا نہیں کر سکتا دل کی ریکھا بڑیا ہے نبھائے گا اچھا سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اگر سامنے والا اس کا پارٹنر دکھاوا چاہتا ہے تو پھر اس کے لئے مشکل ہو جائے گا یہ نہیں کہہ پائے گا بار بار I love you یا ہر سال وہ بنا رہے ہیں اپنی anniversary تو اس آدمی کو کچھ تھوڑا دکھاوا سیکھنا چاہیے آج گل کر رہے ہیں نا یہ کوئی پارٹی شاٹی ہوتی ہے اب لوگ بچوں کی بھی کر رہے ہیں بڑے منا رہے ہیں یا اپنی anniversary منا رہے ہیں تو ہر کوئی سیکھ رہا ہے یہ کوریو گرافر سے کس طرح ڈانس پریزنٹیشن دینی ہے اور کیا کیا بولنا ہے وہاں پر تو اس آدمی کو تھوڑا وہ سیکھنا چاہیے جب جب سیکھیں گے تو یہ برانچی اس میں سے نکلنی شروع ہو جائیں گی اس طرح اس میں نیچے برانچ ہے تو اس میں برانچی نکلنی شروع ہو جائیں گی یہ کہہ رہا ہے کیئر کرو دوسروں کی دیکھ بال کرو شروع ہو جائیں گی